بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائکنجی آپ کے ساتھ میں آپ کو اتنے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تین پاکستانی جہاں بہاک ہو گئے ہیں سعودی ریبیا میں میں اس کے مطلق آپ بھائیو ساتھ تھوڑی ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں میں میں خود ایک پاکستانی ہوں میں بھی محنت مزدوری ہی کرتا ہوں یہاں پر سعودی ریبیا میں محنت مزدوری کرتا ہوں پیسے کماتا ہوں گھر بیجتا ہوں اپنے خراجت گھر والوں کے خراجت اٹھاتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم تمام تر پاکستانی یہاں پر مقیم ہے اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ایک پاکستانی کو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس نے سیمٹ والی چار بورییں اٹھائی تھی غالباً دو سو کے جی وزن وہ بند تھا تھا جو کہ بھائی کافی زیادہ وزن تھا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں ایسے بہت سے میرے پاکستانی بھائی ہیں جو محنت مزدوری یعنی بیلنگ لائن سے تعلق رکھتے ہیں جن میں بھائی آپ بیلنگ میں مصری کے ساتھ کام کرتے ہیں پلمبرنگ ویرہ کا کام کرتے ہیں کار بھائی کا یعنی کہ بجلی ویرہ کا کام کرتے ہیں سو قسم کے کام ہوتے ہیں بیلنگ کے اندر تائیلیں وغیرہ یہ وہ سب کام کرتے ہیں پاکستانی بہت سے فنکار بندے ہیں یہ پاکستانی لحاظ سے میں نے دیکھے ہیں چار چار بندوں کا کام ایک ایک بندہ نکال جاتا ہے ٹھیک ایک اوپر لیا ہوتا ہے جو بات کر لیتا ہے تین سوری افراد کے متعلق مکہ المکرمہ میں تین پاکستانی وفات پا گئے ہیں جی وفات کیسے پا گئے ہیں النسیم مکہ جو کا جو ایریا ہے میں نے اس کا وزٹ بھی کیا وہاں پر ایک بیلنگ بند رہی تھی اور یہ تینوں افراد اس بیلنگ میں کام بندے اور بھی تھے لیکن یہ تین اس جگہ پر مقیم تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے ادھر یہ کام کر رہے تھے ٹائلیں وغیرہ لگا رہے تھے یا مستری کے ساتھ یہ جیسے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے جی خارجی بھائی جو یعنی بلوچی بھائی میرے ہوتے ہیں یا سرائکی بھائی وہ ریت وغیرہ بھی اوپر یا سیبیر وغیرہ بھی لے کر جاتے ہیں تو وہ یہ کام کر رہے تھے وہاں سے وہ بیلنگ کا ایریا گر گیا ہے ان کے اوپر جیسے وہ گر ہے آپ کو پتہ یہاں پر کنکریٹ ہوتی ہے سریعہ ہوتا ہے سب تو یہ تینوں بچارے نیچے آ کر اسی ٹائم ان کا دھم گھٹ گیا اور وہ فات پا گئے ہیں مکہ پلیش نے ان کی بگایدہ باڈیز وغیرہ نکالی ہیں اور ان کو بھائی ہوسپیٹل بھیج دیا ہے کنونی کا اروائی وغیرہ کر دی گئی ہے ابھی جو بلنگ کا مالک ہوگا اس سے باچیت ہوگی میرے حساب سے ان تین بندوں کی جو باڈیز وغیرہ پاکستان بھیجنے کا خرچہ اور ان کے جو پیچھے خاندن ہیں ان کو بھی اچھا خرچہ دیا جائے گا باقی آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کوئی بھی علم ہو یعنی کہ باڈیز بھیجنے کے یا خرچے موارک کے مطلق بلنگ لائن کے مطلق آپ بھی موچے کمیٹو پر بتا سکتے ہیں کسی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو سعودی ریویہ سے تو مجھے کمیٹو کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ